اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی ہوسٹ ملکہ پیرزادہ آپ کے پسندیدہ چینل انجام ٹی وی کے ساتھ ناظرین آج ہم جس شخصیت کی ملاقات آپ سے کروا رہے ہیں وہ فلم انڈسٹری کے سینئر کیمرامین اور ڈاریکٹر ہیں بہتحاشا فلموں کے کیمرامین ہیں اور بہت بڑے کیمرامین ہیں اور بہت بڑے ہدایت کار ہیں اور ایک بہت بڑے باپ کے بیٹے ہیں باقی باتیں ہم اسے کرتے ہیں اور ان کی زبانی سنتے ہیں سلیم کازی صاحب السلام علیکم سلیم کازی صاحب السلام علیکم کیسے سر آپ خوش آمدید آپ ہمارے چینل انجام ٹی وی پر تشریف لے کر آئیں آپ کا بہت بہت شکریہ کازی صاحب ہم آپ سے پہلا سوال کرتے ہیں کہ آپ کے فنی کیریئر کا آغاز کب اور کیسے ہوا کہ آپ کا بایٹا اور چل mexکوں جاؤچ ا continents ایٹ کو یقین پاک کامپ translations کہ آپ کے Bern h实ان پہوں کو اس سابق 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 کامپ سابق রی شرخ بار کامپ سابق کامپ سابق کامپ سابق کام سابق نپم ہیں انسیس پر لے کامپ سابق کامپ سابق Jessی اور ایرچ لوگ نو あیچی سابق کامپ سابقader سٹی which camera Fokus کریں پھر ساتھ کی ا obt Brask اچھا ایز این کیمرا مہین سولو آپ کے یہی نمی پیل Iv Yaars یاد ہو آپ کو جی tampی请 30 کچھ پہلی پیلی میں پہلیlaw کل شید شیعہ چیش نہیں جب کے قام کی آپ کو شیئنے pom beautiful مجھے یہ بھی پتا لگا کہ آپ کے والد صاحب جاتے ہیں وہ بھی بہت بڑی شخصیت تھے وہ کامرامن تھے یا ڈاریکٹر تھے اڈیتکار اڈیتکار تھے تو آپ ان کا نام بتانا کسیل کریں گے اہم ایم آر کازی ایم آر کازی وہ بھی میں ان کی کمپلیٹ پڑھنی ہے برانیز نہیں ہوسکی کوئی وجہ ہوسکی وجہ وہ پڑھنسل کی اچھا کہ ختم کردی انہوں نے آگے بہت نہیں کر سکتا اچھا اچھا تو اس وجہ سے تو مجھ پہ یہ کرنا جاتا ہے میری دو فلمن ہے کیونکی میری سکتا ہے تو آپ اپنی ان دو فلموں کا نام بتائیں ناظرین کو ایک کا نام ہے موسا فان سائمہ سوگان رہی جو رابی نگمہ بارمہ دوسری فلم اے زہادکاتمی خونسان خان تکریمہ سن سائمہ سنہ سوگادی نغمہ سکتیمہ مجھدیشی کالے نار کالے نار دو فلمیں ہوسکی دو فلمیں اور ابھی کافی فلمیں آپ کی سنائے کے سیٹ پر بھی ہیں جو کوئی یعنی کہ تین اسے بن گئی کوئی دو اسے بن گئی تو آپ ان کے نام بتائیں گے ایک سotingسہ مستمی مستمی موسکی آپ کے والی اور آپ کام کرتے رہے تو اس کے لیوہاں بھی آپ کے خاندان میں کوئی جیسے لوگ ہیں جو اس ویلڈ کے اندر ہیں ہاں Unbelievable میری اپنا بنوئی تھی کوڑنگا جیسی تھی سام ناقا جیسی کاریٹ اکتے کوڑنگا جیسی کاریٹ لگڑنگا جیسی اچھا اشیو کاس ہاں بہت سے اقلیبا جیسی تو سلیم کازی سب یہ جو کازی ہے یہ کیا ہے آپ کی cast ہے یا تفلیس ہے یا کوئی نام ہے کیا ہے کچھ بزاحت ہے یہ میرے والدف شاہر کا منامتا ہے اچھا تو ان کی وجہ سے بھی رکھتا ہے اچھا 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 تو اتنے بڑے ایکٹروں کے ساتھ یہ جب کیمرہ من بنے تو کیمرہ من بنے کے ساتھ ہی آپ کو داریکٹر بننے کا خیال کیسے آگیا یہ کیسے آگیا داریکشن میں یہ بھی ایک آسا ہے تو یہ ناظرین کو بتائیں آپ کیا آسا ہیں یہ بھی ایک آسا ہے یہ درہنگ کاس اچھا 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 کیا پہلے میں کیمرہ من تھا اسے پنجابی چھے بھی گارہ کر سکتایا ناظرین نے درسو پنجابی چھے درسو پہلے میں کیمرا میں انسان جو دریکٹران کافر کرنا جو دریکٹران کافر کرنا جو دریکٹران کافر کر رہے دیسے تو پھر منو کسی نے کہا یار کیمرا میں رکھا آپ دریکشن کر رہا کر کوئی کہ پاہ جائی اوہ میں ہر انہوں کیا انہوں نے کہا یہ نہیں جنی اور دریکٹر کے لوگ تو جوہے رہا تھا کہ میں ڈاکو سینہ کر رہا تھا تو تھے لہکے میں گیاں منو کہ لی جان سب کیمرا میں مجھے انہوں نے اپنا کیا یار پاہے جائے والا کہ انہوں نے کہا چھے جا رہے ہیں میں کہ جو دوئے درسو پہلے میں کہیں گے کہ انہوں نے کہا کیا کرنا تو آپ دریکٹران کافر میں تو وہ دھکڑا دریکٹران اوہ دے پاڑ میں اگے گیا انہوں نے وہ کار بھاری سمجھ گئے انہوں نے بھی میں نے اہی کیا رہا تھا تو درپا جنہوں نے درسو پہلے کیا ہے انہوں نے کہا میں سلیم سا کھل رہا تھا تو دوسری ہی آئے ہیں میں پردوسر مجھے کہا یار اگر تو فلم بنا ساکھ نہیں کرو میں اس کے لئے کہ فلم باندھی ہوں نہیں کہیں تو انہوں نے کہا نہیں کی نہیں ہے اسے کرو اسے فلم تھی نہیں نہیں فہم ہی نہیں کہ ایک دو سکروں درہا جا رہا تھا تو اللہ نے کہا میں دریکٹران کرو میں ایک وقت آیا موسیٰ خان جلی موسیٰ خان جلی موسیٰ خان جلی موسیٰ خان جلی ساہینہ سلطان راہی حران جلی موسیٰ خان جلی موسیٰ خان جلی موسیٰ خان جلی اچھا کازی صاحب مازرف کے ساتھ ایک سوال کرنا چاہی کتنے بڑے ایکٹروں کے ساتھ آپ نے کام کیا ہے تو کبھی کسی سے مربوک تو نہیں ہوئے یعنی کہ ہوتا ہے نا بندہ کہو یہ بڑا ایکٹر ہے تو میں کیسے ڈاریکشن دوں یہ مطلب کبھی انڈر پریشر تو نہیں ہوئے ایسا خان جلی ایک بار ہو جلی بس جلی جلی تکلیف ہوئی ہے کہ باہر بگم جل کی اس کو میں موسیٰ خان بنا مہنو کرشی دی ماہ بنا اچھا وہ جلی جسٹر ہے ایسا کہ میں بگم سلطان رہ دی ماہ بنا سے باہر بگم دی تو پہلی شوکم کیا ہے انہیں کہا کسی نا نو کیا ہے تو مہنو کرشی دی ماہ بنا دنیا میں نے سلطان رہ دی ماہ بنا بنا کیا کہ میں ابنا میں نے جلی design ہمہاں کا بنس کرتا شوکم کیا ہے وہ گلا نے خیر ایک میں نے کہا کیا ڈوڑا میں نے خوشی دی ماہ بنا پہل سلیمزہ میں کی 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 ماہ میں نے کہا کہ میں نے کیا ہمہنگ خوشی دی میں نے سلطان رہ دی ماہ سلطان رہ دی پریم میں کہ ہم ماں پڑا ہیل میں کام کرنے میں وہ کنیلی ہوئی بیس ہوئی پھر انہوں میں گیا میں کہا مہم میں کام ہوں روانس پہلے دیکھتی تھی اس وقت جب کسی اوزوں میں جنل گل گرتے تو چھے مینے پہلے لیلے آدھا ہوں کہ کوئے میرے سیٹھتے آن کیاں کہ اگر وہ میری بیشتی ہے اگر کسی کام نہیں کرو دیکھتے کہ اوٹی رہنس کو بیٹھا تو آر بے گم وہ نے پھر کتا کہ اگر کسی بار بے گم تو انہیں میری عزت رہی انہیں ماں یکرے شیدی ماں پڑھتے ہیں اور بھلا وہ ڈھا میرے لیے اجاز آگا سے دیڑی میں ہوں نے آگا ٹھٹی بار بے گم سینئے اس لیے کیونکہ میں اسسٹن کی امرا نہیں تھا آپ کی بات کی لاج رکھی یہ بڑی باتیں یہ بات وہ ہی کر سکتے ہیں جو بڑے لوگ اپے ہیں کام کے لیہاز سے نہیں ذہن کے لیہاز سے بھی جو بڑے ہوتے ہیں بڑے انسان ہوتے ہیں وہ ہی ایسی باتیں رکھتے ہیں آپ کو کوئی ایک فلم کر لے اور اس کو اپنی بات بنوانے جائے تو وہ نہیں مانتے ہیں ہم کو آرٹسٹ ہیں ہم کو اسٹار ہیں ہم یہ بات نہیں مانتے ہیں تو باہر میڈم باہر میڈم کیا بات ہے گریٹ عورت بہت اچھی عورت انہ نے میری عزت رکھی تو رائی صاحب ایک بہت بڑا نام ہے ورلڈ فیمیس آرٹسٹ ہیں ان کے ساتھ کام کرتے ہیں کوئی پرابلم کوئی پریشانی نہیں ہو تو بڑے نبیس انسان کے بیانے میں دیکھنا تو نہیں ہے گریٹ عورت بڑا دل آدے کام کرتے ہیں واہ واہ اور پریشانی نہیں ہوں کیونکہ میرا ساتھا بچہ سی اکھڑ میں کامرہ میں آنسا اوگلن سی وہ بہت کئی ظلمہ واردہ انتقام دیا اوگلن سی میں کامرہ میں آنسا میری بڑی عزت آتا سکتا ہوں اور قاضی صاحب آپ مجھے سار یہ بتائیں اور آپ نے اتنے لوگوں کے ساتھ کام کیا کوئی میرے خیال سے فلم انسٹی کا ایسا آرڈیس نہیں ہے بڑا جس کے ساتھ آپ نے کام نہیں کیا تو آپ ان آرڈیسٹوں سے متاثر تھے آرڈیسٹوں بہت سارے بندہ کسی نہ کسی آرڈیس سے کسی بات سے کسی کام سے کسی نہ کسی وجہ سے متاثر ہوتا ہے تو ان میں سے کوئی ایک دو آرڈیسٹوں کے نام بتائیں گے آپ دیکھو جی سندھی یہ ساتھ سن انہوں نے کہنا نہیں کہ نشان نشان اوڑے بار نیواری تھی ممگری جمیر سے باب رشی سنگیتہ کالیسٹا اوڈا میں کہنا نہیں کہنا نہیں کہا اپی میہا بیگر ہو اٹھو ممگری پتلوس بدھر بنیر آسف فانسر شاہن سندھیتہ یہ بولنے مسائل ملکہ بلندہ ملکہ اچھی تھی اچھی تھی مبینہ اچھی تھی ملکہ بلندہ کیا مقصان نہیں ہی ہونے اس میں سانمہ بیگو ہی ہے ماشاءاللہ وہ ہی اپنا کیام کے حال دے اسے پہتر سے مقصان ہی ہونے خازی صاحب آپ یہ بتائیں کہ آپ کو فلم انڈسٹری میں کتنے سال ہوگے کیمرا میں نہیں ہی کیمرا میں نہیں ہی کیمرا میں نہیں ہی سی آپ تک از ایز گاری تا ہے ماشاءاللہ پچاس سال ہوگے پچاس سال انڈسٹری کی خدمت ہے سلیم خازی صاحب نے اور جو ان کا مقام ہونا چاہیے تناظرین بیرے حساب سے وہ مقام ان کو نہیں ملا وہ مقام ظاہر ہے جو پوڈیسر آتے ہیں آج کل یا پہلے کے پوڈیسر کازی صاحب اچھے تھے یا آج کے اچھی پہلے کے اچھے تھے سوک سے بھی مناتے تھے تیار کر کے مقصے بھی تو آج کل جو میں نے دیکھا ہے آپ بھی اس بات سے مطلب اتفاق کریں کہ اگر کوئی فیلم پوڈیس کر رہا ہے تو اس نے اپنی مرضی کرنی اس نے کہنا ہے کہ یہ ہیروین رکھو وہ چاہے کریکٹر پر فٹ آتی ہے کہ نہیں آتی یہ جی ہیرو لوگ وہ چاہے چپڑاسی کے قابل نہیں ہیں وہ کہتے ہیں جی اس کو ہیرو لوگ اور داریکٹر کی بچارے کی مجبوری ہے وہ اس کو ڈاریکٹر نہ ہیرو لے لیتا ہے کوئی بیلن مطلب نہیں بننا چاہتا نہ اس قابلے کہ وہ بیلن بنیں وہ مطلب ٹوفیاں گولیاں بیچتا ہو تو وہ کہا دیتے ہیں کہ جی اسے بیلن رکھنا ہے تو ڈاریکٹر کو اتنا بے بس مجبور کیا گیا ہے کہ وہ بچارہ کہتا کہ اچھا چلو جی مجھے فیلم مل رہی ہے کیا پروڈیسر کی بات مانیں تو وہ اس کو جو رول کہتا ہے پروڈیسر وہ ڈاریکٹر رکھ لیتا ہے ڈاریکٹر کی مرضی سے مطلب فلم نہیں بنتی اور فلم فلاب ہو جاتی ہے ایسا ہے کہ فلم فلاب کرنے میں فلم فلاب کرانے میں پروڈیسر کا بھی بڑا ہاتھیں اگر کوئی بھی ہو کوئی بھی ہو اگر اونسٹلی کام کرے گا تو کوئی بھی کام ہو میں نہیں سمجھتی کہ وہ فیل ہو جائے کام اگر اللہ کی طرف سے ہو جائے تو لوگ یہ کہیں گے کہ اس کلم پر محنت بڑی تھی اس کی کاسٹ بہت اچھی تھی اس کی کہانی بہت اچھی تھی اس کی گانے بہت اچھی تھی اس کی لوکیشن بہت اچھی تھی اس کی ڈائریکشن بہت اچھی تھی یار اس کے باوجود بھی فلاب ہو بھی تو یہ اللہ کی مرضی ٹھیک ہے نا خازی صاحب آپ کیا کہتے ہیں کہ ڈائریکشن کے اندر پروڈیسر نہ بولے تو زیادہ بیسٹ ہے ہاں جی ڈائریکٹر کی بار ماننی چاہیے اس کو کیونکہ ڈائریکٹر کو بتا ہے ہاں جی ڈائریکٹر میں چاہیے کہ کس آرٹس کو لینا ہے جو فلم کے اندر مطلب جو سوٹ کرتا ہوتا اس کو لینا چاہیے پروڈیسر کو کہیے کہ اپنے ڈائریکٹر کی بارت ماننے اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کوئی لیڈیس یا جیند سنگر وہ موضوع نہیں کرتا مطلب گانے کی ساپ سے وہ سوٹیبل نہیں ہیں وہ کہتے ہیں یہ مرضی یہ ساڑھا سنگر انہوں رکھو وہاں وہاں کانو بان کر لیا این جی بیڑا گھرکتے آپ اچھے انہ نہیں کہتا ہے ٹھیک ہے نا اگر اپنی مرضی کرنگے آپ کی بھی دیں تو ہی 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 کم کر سکتے جنہا ہی 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 کم کر سکتے نہیں ٹیلٹ ہو وہ آپ کے میار پر اترے تو نئے لوگ بھی کام کر سکتے یہ نہیں یہ کازی صاحب کی بلندہ لوگ نے کام کر سکتے ہیں؟ نہیں دیکھیں اگر میں نے فلم موسا خان دیکھتا آگر میں موسا خان کسی نئے آدمی کو دیکھتا تو وہ تو نہیں کر سکتا تھا کیونکہ سلطان رہی مچور آدمی تھا وہ مجھے خود کہتا تھا کر کے دہائی آچھی میں جو میرے دھدا ہوئی پچھا سی میں کیمزان تھا تو پہلی فلم مکھڑ پھر وارتا پھر انتقام ریا تو پھر کیا سوچا سلطان رہی نام تھا چوہ سلطان رہی نام تھا پھل ہو جانتا چوہ رہی نگر دسیا ہے انہی کہ چیسے میں ملک کر دہانا تھا وہ ملک وض کر کے دہان تھا چندہ میں نے 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 کیا باد میں تین کے تین کو دیکھتا ہے میں نے 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 رہی صاحب میں چاہوں تے کہتے دیکٹر بنے مجھوم کریں گے ایک بڑا چنگا بندہ سی ہمارے مجھوم کریں گے وہ دیکٹروں میں نے آمدہ سی مجھوم کریں گے مجھوم کریں گے مجھوم کریں گے وہ دیکھنے نئے پتے ہی نہیں مجھوم کریں گے وہ اب چھتے ہو اب بام گوں اسی ہے دیکھنے پر ایڈ رولا ہے وہاں ہے ناظرین سلیم کازی صاحب وہ ڈائریکٹر ہیں میں نے ان کے ساتھ کام کیا ہے میں نے ان کے ساتھ ایک film نیان تارہ کی ہے سرائی کی فلم جو سرائی کی پٹی پر چلی ہے اور اس کی ڈائریکشن دیکھ کے پتہ لگتا تھا کہ کسی ڈائریکٹر نے ڈائریکشن دی ہے ٹھیک ہے اور مجھے ان کے ساتھ کام کر کے بہت مزایا میں آنسٹلی آپ سے کہہ رہا ہوں پھر ان کی فلم اور ایک کالے ناغ بہت اچھی ہے کالے ناغ کی کوئی اضافی خوبی کاسٹ جو ہے وہ بتائیں کالے ناغ کی کاسٹ ہے یہ ظاہر کا ذیت موسم ہاں تنزیم سن سائن ماں سننا شدادی نغما شبکتی ماں مہیو کرشن اور وہ فلم گریڈیوڈ واری بہت ہی ہے اپنی زبردست فلم تھی کہ اس کو ایوارڈ بھی ملا ہے اچھا کازی صاحب آپ کو نئے آرٹسٹوں کے مطالق کچھ کہیں گے یہ نئے آرٹسٹوں میں محنت کرنی چاہیے لیے لیکن میں محنت کارکی بنگا بھی آتا ہے آج کل کے آرٹسٹ جو ہیں وہ دیکھنے میں آتا ہے ڈائریکٹر کو ڈائریکٹر نہیں سمجھتے خودی سر کو بھولی سر نہیں سمجھتے جب ہی خلاب میں جب ہی خلاب میں اور یہ ملا جلا رجحان ہے کوئی کوتاہی میری طرف سے کوئی سلیم کازی صاحب کی طرف سے ایک میں بات کریں کوئی کسی کی طرف سے یہ ساری کوتاہیاں مل گئی ہیں اور یہ مل کے انہوں نے فلم انڈرسٹی کا بیڑا غرق کر دیا ہے جانا خراب کر دیا ہے اب ہر بندہ اپنا احتساب کریں میں کہوں کہ ملکہ پیرزادہ میں کیا خامی ہیں وہ دور کریں سلیم کازی صاحب کہیں کہ میرے میں کیا خامی ہے میں وہ دور کروں جب ہر بندہ اپنی خامی کو دور کرے گا تو کوئی مصبت پہلو سامنے آئے گا ادر وائز یہ انڈسٹی کبھی بھی اپنے پہلوں پر کھڑے نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے نا کازی صاحب جیسے مطلب مہتی بندے وہ پیچھے ہیں اور وہ لوگ آگے جو کہ آہو انڈسٹونڈ آپ کو سمجھیں کن ڈاریکٹروں کی مطلب یہاں پہ پیچھ رکھ چلتی ہے کام والے بندے کو یہ لوگ پیچھے دھکیل دیتے ہیں چالوے پائی تو کو انہیں تو جب ہی تو پھر یہ فلمیں بھی کہاتی ہیں چالوے کو کو انہیں ایک شو بھی نہیں چلدہ اچھا کازی صاحب آپ سے کافی باتیں ماشاءاللہ بہت اچھے باتیں کریں انڈسٹ بھی آپ کو بلائیں گے زہمت دیں گے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے چینل انجام تیوی پر آئے ہیں اور ایسے ہی سینئر ڈاریکٹروں کو اور آرٹسٹوں کو آنا چاہیے تاکہ لوگوں کو پتا ہو کہ کیا ہو رہا انڈسٹری میں اور کیا نہیں ہو رہا کیا بے بسیاں چل رہی ہیں ناظرین ہمارے ڈرام کا ٹائم فتم ہو گیا اوکے اللہ حافظ موسیقا